نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراترپارٹی بڑی خبر سے اس بلٹن کی شروعات ہم کریں گے سب سے بڑا سوال اس وقت یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اکر مزفر نگر میں حنصہ کب رکھے گی مزفر نگر حنصہ معاملے میں یوپی سرکار نے کاربائی کرتے ہوئے فلحال سہارنپور کے دی آئی جی ڈی سی مصرہ کو ہٹا دیا ہے اشوک ماثر کو سہارنپور کا اب نیا ڈی آئی جی بنائے گیا ہے اس کے علاوہ سہارنپور کے کمیشنر کو بھی اکھلیس سرکار نے ہٹا دیا ہے ساتھ ہی اکھلیس سرکار نے میرٹ فرنچ آئی جی برجبوشن کے تبادلے پر روک لگا دی ہے اس کے پہلے سرکار نے برجبوشن کا تبادلہ کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ مزفر نگر میں جو حنصہ فیلی ہے اس کی آگ میرٹ تگ ہی جا پہنچی ہے بہرحال کن لوگوں کو نئی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور کنکو کنکو ہٹایا گیا ہے ان سبھی کے نام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی وی سکرین پر لیکن سب سے بڑا سوال اس وقت یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ پرچند بہومت سے سرکار بنائی تھے اکھلیس شیادب نے اتر پردیش میں لیکن بہاں پر لگاتار حالات بت سے بتر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور مزفر نگر میں جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے سیدھے سیدھے اکھلیس شیادب اور ان کے سرکار ہی ذمہ دار ہیں ستائیس اگس کا یہ پورا کا پورا معاملہ لیکن اب تک ہنسا کی آگ نہیں بچھی ہے سیدھے رکھ کریں گے ہم لکھنوں کا جہاں سے وپن ہمارے سن بات داتا اس وقت جڑ چکے ہمارے ساتھ وپن ذرا یہ بتائیے اس پھیر بدل کے ذریعے سندیش کیا دینا چاہتی ہے اکھلیس سرکار دیکھیں اتر پردیش کے اکھلیس سرکار مزفر نگر دنگر پر چوتھرفہ گری ہوئی ہے اوپر سے گورنر کی جو تازی ریپورٹ کے اندر سرکار کو بھیجی گئے اس میں سرکار کی کارشیلی پر سوال اٹھائے گئے ہیں اسی پیش و پیش میں سرکار ہے اور اسی دباؤ کو کم کرنے کے لیے سرکار نے پہلے تبادلے کی سوچی جاری کی ہے اس میں تمام تبادلے کیے گئے ہیں لیکن بڑا سوال چھترا یہ ہے کہ ان تبادلوں سے کیا مرنے والوں کی جان واپس آ سکتی ہے کیا مزفر نگر میں جو دنگے میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریجن ان کو واپس مل سکتے ہیں یہ تمام ایسے سوال ہے اور پرشاشترک اکشمتہ جو پچھلے آج دنوں سے یوپی سرکار کی دیکھنے کے لیے اس کو سدھارا جل سکتا ہے تو سرکار تبادلوں کے ذریعے ایک دباؤ کم کرنا چاہتی ہے پریشر ٹیکٹس کم کرنا چاہتی ہے اور ویپکش کا جو دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ان تبادلوں کی سوپ اہلی سوچی جاری کی گئی ہے ستائیس اگست کا یہ پورا کا پورا معاملہ ہے اور آج نو ستمبر ہو چکے ہیں تنی دن بیٹ جانے کے باوجود بھی ہنسا کی آگ ابھی تک کھمی نہیں ہے اور اسی وجہ سے سماجوادی سرکار سوبے میں اس وقت سوالوں کی گھیرے میں ہے کیونکہ اس کی ساکھ پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں فلال کے لیے بہت شکریہ اس پوری سوالوں کی گھیرے میں ہے کیونکہ اس کی ساکھ پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں فلال کے لیے بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے تو یہاں پر ڈیمیج کنٹرول کی خواہد میں اس وقت تخلیش یاد اب جھٹے ہوئے ہیں لیکن سوال بڑا یہی اٹھ رہا ہے کہ آ کر مظفر نگر میں ہنسا رکے گی کب یو پی کے مظفر نگر میں ہنسا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اب 26 تک جا پہنچی ہے حالات پر کابو پانے کے لیے مظفر نگر میں سینہ کے دس ہزار جوان تینات کیے گئے ہیں آری ایف پی اے سی اور راجی پولیس کی کمپنیوں کی تیناتی کی گئی ہے مظفر نگر کے نائی منڈی کوتوالی اور سیویل لائن ستھانا علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے سینہ نے شہر میں فلیگ مارچ کیا تقریباً دس دن کے بعد اب جا کر یو پی سرکار کی نیند کھلی ہے اور ہنسا کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیے گئے ہیں راجی سرکار نے اے ڈی جی لائن آرڈر ارون کمار کو مظفر نگر بھیجا ہے جو مکہ منتری کو ریپورٹ ٹھومپیں گے اور اسی ریپورٹ میں پھر بدل کے بعد اسے گرہ منترالے کو بھیجیں گے اکھلے شیادب کیونکہ سیدھے سیدھے گرہ منتری نے ان سے بات چیت کر کے ریپورٹ تلق کی ہے وہیں راجی پال بیال جوشی کی اور سے گرہ منترالے کو جی ریپورٹ بھیجی گئی ہے اس کے مطابق اکھلے شیادب کی یہ سیدھے سیدھے ذمہ داری بنتی تھی اور سوال اس وقت صوبے کی سماجبادی سرکار پر ہی اٹھ رہے ہیں اور سیدھے ذمہ دار بتا دیا گیا ہے سنسا کے لیے اکھلے سرکار کو سیدھے رکھ کریں گے ہم مظفر نگر کا جہاں سے سنیل ہمارے سمباد داتا جو چکے ہیں سنیل یہ بتائیے ابھی حالات کیا ہیں وہاں پر دیکھیں خطرہ حالات کی بات کریں تو چند پرہ سے تین دن یہاں تلفیو لگا ہوا ہے تین دنوں سے تو شہر کی اس کی تو بالکل کنٹرل ہو چکی ہے لیکن گرامینا نیلو کی بات کریں تو وہاں دیر رات تک چھوٹھوٹ گٹھاں کی سچنائے پرات ہوئی تھی لیکن شرکاری آنکروں میں اگر بات کریں تو ابھی تک مہنے والوں کی سنیل 26 تک پہنچی ہے اور اے ڈی بے اے ڈی بے آپ کے آڈیو میں کوئی ذکت آرہی ہم چاہیں گے ہماری پی سی آر کے اور سے اسے ٹھیک کیا ہے فیلحال ایک بر پھر سے درشکوں کو ہم جانکاری دیتے ہیں کہ مظفر نگر ہنسا میں اب تک کیا کچھ کھٹا ہے میرے ڈزون کی آئی جی برشبوشنر کے تبادلے پر روک لگا دی گئی ہے ڈیمیج کنٹرول کی قواعد میں اس وقت خیلی سرکار جڑ گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ مظفر نگر ہنسا میں بڑھنے والوں کی تعداد 26 تک جا پہنچی ہے ہنسا کے لئے اکھلے سرکار کو ذمہ دار ٹھہرائے ہے راج جیپال نے جنہوں نے کینڈرو کو اپنی رپورٹ بھیجی ہے اور اس میں ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر وقت رہتے ہی کڑے قدم اٹھائے گئے ہوتے تو شاید آج حالات اتنے بتر نہیں ہوتے سینہ کی ٹیم بہا پر تینات ہے باوجود اس کے جو اپدروی ہیں وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سینہ کے دس ہزار جوانوں کی تیناتی کی گئی ہے پورا کا پورا علاقہ اس وقت چھابنی میں تبدیل ہو چکا ہے اور فیلحال حالات کیسے بنے ہوئے ہیں مظفر نگر نے اس کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمبادداتا فریانکھترپاٹھی نے مظفر نگر میں بھڑکی حنصہ میں مرنے والوں کا آنکھڑا بڑھ کے 26 ہو چکا ہے وہیں ستھانی پرشاہشن نے اس پورے معاملے میں اب تک 52 لوگوں کی رفتار کیا ہے 100 سے بھی زیادہ لوگ بری طریقے سے ان چھٹ پٹ ہوئی ہنسک گھٹاؤں میں بری طریقے سے زکھنی ہو گئے وہیں کئی اور لوگ تھے وہ بری طریقے سے گھائل ہوئے ان کا پتہ بھی نہیں چل پایا ہے ان کے پریوار والے ابھی تک چنتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرکار یہ لوگ گئے کہاں ستھانی پرشاہشن کے لئے سب سے بڑی سمسیا گرامین علاقوں میں سرکشہ کی جو ویوستہ ہے اسے بھال کرنا ہے وہیں شہر میں آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ شہر کا علاقہ ہے جہاں پہ عام طور پہ لوگوں کی جو آوازہی ہے وہ پری طریقے سے بند کر دی گئی ہے کہ میڈیا اور پولیس کی گاڑیاں جو ہیں وہ مزفر نگر کے ان سڑکوں پہ گشت لگا رہی ہیں ابھی ہم سیویل لائنس علاقے میں کھڑے ہیں جہاں پہ جو سرکشہ کرمی ہے وہ ایک کے کر کے گرامین علاقوں کے طرف جا رہے ہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ گرامین علاقوں کی جو ستتی ہے اس میں سرکشہ بحال کرنے میں انہیں خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں دوسری طرف 28 کمپنیاں لگائی گئی ہیں جس میں سینہ کے بھی جوان ہے پیرا ملیٹری فورسز کے بھی جوان ہے جو پوری مزفر نگر کی جو کازو زلہ ہے وہاں پہ سرکشہ کی ستی بحال کہنے میں جھٹے ہوئے ہیں ایک اور بڑی پریشانی اب زلہ پرشاشن کے لئے آ سکتی ہے جب بی جے پی کے جو نیتہ ہے تین سردسی ٹیم بنائی ہے بی جے پی نے جو مزفر نگر کا دورہ کرے گی کیا مزفر نگر کا جو پربندن ہے وہ ان بی جے پی کے نیتاؤں کو یہاں پہ آنا ایلاو کرے گا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے وہیں دوسرے طرف زلہ پرشاشن نے جو ایف آئی لوج کی ہے جس میں ایک جو الیگل اسیملی تھی جو بینا پولیس کے پرمیشن کے جو اسیملی ہوئی تھی جس سے پنچائت کہتے ہیں جہاں کے بعد یہ ہنسک گھٹنا بڑی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی پولٹیکل پارٹی کے بھی نیتہ موجود تھے کیا پولیس ان نیتاؤں کی بھی گرفتاری کرے گی یہ دیکھنا پڑے گا کیامرہ پسند زوہد وشکرما کے ساتھ پریانگ تپارٹھی انڈیا نیوز مزفر نگر اب جا کر سرکار کی اور سے اس بات کے آدیش دیے گیا ہے کہ درویوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے وہیں مزفر نگر ہنسا پر سیاست بھی جاری ہے مجفر نگر میں جس طریقے سے دنگا ہوئے آگ بڑھ کی ایک سمپرداری دل جس طریقے سے وہاں پہ آگ دھپ بڑھ کار رہا ہے کل جو بھاشر دیئے اس کا رییکشن اور جاتا ہوا 27 اغسط میں ہو گئی تھی اگر شاشن پرشاشن شاہدھان ہو گیا ہوتا تو آج مجفر نگر میں تیرہ تیرہ لوگوں کی ہتیا کی گھرکنا کی پندہ بیتی نہیں ہوتی دل پہلے ہی کیبنیل سیکٹری نے تمام پرانتوں کے چیف سیکٹری اور گرہ سچیف کو بلا کر یہ نردیش دیا تھا کی کمینل ڈیسارونی ان تمام سٹیٹوں میں بہت زیادہ بڑھ رہی اس لئے آٹھ دس دن سے لگاتار ایسا نہیں ہے کہ پرشاشن کو جانکاری نہیں تھے یا سرکار کو نہیں معلوم تھا پوری طرح سے ناکامی ان کی رہی ہے کیونکہ جو سرکار کے پرشاشن کے اس کرت کے قارن مجفر نگر کے اندر جبردس آکروش مڑھا اور اس آکروش کا ہی پرنام ہے کہ کل بھینکر فیری ہوئی اسے کئی لوگ مارے گئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہنسا کے لئے ذمہ دار کون ہے اور سوال یہ بھی کہ وقت رہتے اگر کڑے قدم اٹھائے جاتے تو حالات آج اتنے خراب نہیں اٹھتے ہیں وہیں دس دن پہلے مجفر نگر میں آخر ہوا کیا تھا اور کیوں دس دنوں تک افسروں سے لے کر مکہ منتری چپ چاپ دیکھتے رہے ہم آپ کو مجفر نگر کی ہنسا کے پیچھے کی پوری کہانی بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس ماملے کے گنہگار آخر کون کون سے چہرے ہیں پہلا گنہگار مزفر نگر پولیس 27 اگست کو کولا گاؤں کی مجرہ ملک پورا میں کچھ لڑکیوں سے چھر چھار کے ماملے میں دو لڑکوں کا جھگڑا ہوا اس بیچ دو لوگوں نے مل کر ایک نوجوان کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ہتیا کر بھاگ رہے دو لوگوں کو کچھ دکانداروں نے پکڑ لیا اس بیچ پیچھے سے آ رہی بھیڑ نے دونوں کی ہتیا کر دی بدلے میں ایک سمودائی کے دکانوں پر پتھرہ ہوئے اور فائرنگ بھی ہوئی دونوں گھٹوں کے بیچ ہنسا ہوئی لیکن پولیس تماشا دیکھتی رہی پولیس نے نہ ماملہ درس کیا نہ کسی کے خلاب کوئی کاروائی کی دوسرا گنہگار مزفرنگر کے ایس ایس پی پولیس کے مکھیا یعنی ایس ایس پی منجل سینی کو قوال قوال کی پوری خبر تھی لیکن انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گھٹوں کا بھروسہ پولیس سے اٹھا اور انہوں نے ایک دوسرے کو بدلے کا الٹیمیٹم دے دیا اس الٹیمیٹم کے باوجود ایس ایس پی کی نیند نہیں کھولی تیسرا گنہگار مزفرنگر کے ڈی ایم زلہ دکاری سریندر سنگ اور ایس ایس پی منجل سینی موقع پر پہنچے لیکن لوگوں کو سمجھانے میں ناکام رہے بھیڑ میں دونوں مردکوں کا شعو تک اٹھانے نہیں دیا انہیں اس بات تک کی بھنک تھی کہ اندر ہی اندر دونوں گھٹ بدلے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن وہ ماملے کی گم بھیرتہ کو سمجھ نہیں سکے چوتھا گنہگار راجی کا خوفیہ ویبھاگ کبال کانڈ کو لے کر انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو ڈالا گیا اصل میں یہ ویڈیو پاکستان کے سیال کوٹ کا تھا اور تین سال پرانا تھا لیکن دہشتگردوں نے اس کا استعمال ماحول بگاڑنے کیا یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور راجی کے خوفیہ ویبھاگ کو کوئی خبر تک نہیں تھی پانچوا گنہگار پردھان گری سچو آر ایم سری واسطہ یو پی کے پردھان گری سچو ہیں کبال کانڈ کی خبر انہیں بھی تھی لیکن انہوں نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا شنیوار کو مہا پنچائت ہوئی جس میں چھے سو لوگ شامل ہوئے دھارہ ایک سو چوالیس کے باوجود یہ مہا پنچائت ہوئی اور پرشاسن چپ چاپ دیکھتا رہا حالات اس کے کابو سے باہر تھے لیکن آر ایم سری واسطہ اور نوائیڈا میں ایک بیٹھا کرتے رہے رات کو جب حالات بگرے تو وہ آنن فانن میں لخنو لوٹے سنیر ورما کے ساتھ پیانگ ترپاٹھی مزفرنگر انڈیا نیوز اب تک آپ نے مزفرنگر کے پانچ گنہگاروں کو دیکھا ان سے کہیں بڑے گنہگار وہ چاہ رہے ہیں جو اب آپ کے سامنے آنے جا رہے ہیں چھٹا گنہگار اے ڈی جی لائن آرڈر کبال مام نے لے کر مزفرنگر میں دھارہ 144 کے باوجود 600 لوگوں کی مہا پنچائت ہوئی مہا پنچائت میں حصہ لینے جا رہے لوگوں کو ٹریکٹر سے کھینچ لیا گیا ان میں سے دو لوگوں کی ہتیا کر دی گئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ تین اور لوگ گائب ہیں مزفرنگر میں دو پہر سٹاڑھے تین بجے کے قریب یہ گھٹنا ہوئی لیکن اے ڈی جی لائن آرڈر نے مزفرنگر میں سرکشہ بہال کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا وہ خود تب مزفرنگر پہنچے جب مکھے منتری نے انہیں بھیجا ساتھوہ گنہگار مکھے منتری اخلیش شیادو اخلیش شیادو کے ٹیٹھ سال کے شاسن میں تیس سے زیادہ ہنسک گھٹنائے ہو چکی ہیں سمجھنے اور سکتی سے کاروائی کرنے میں ناکام رہے اب سر خود بھی کوئی بڑا قدم اٹھانے سے کرتے ہیں نہ جانے کب کس بات پر ان کا تبادلہ ہو جائے اور اخلیش ہے کہ کانون بیاؤسطہ کو سدھارنے کا کون سکت دردیش بھی نہیں دیتے آٹھوہ گنہگار مزفرنگر کے نیتا دھارہ 144 کے باوجود مزفرنگر میں پنچائت ہوئی سماجوادی پارٹی کو چھوڑ ہر پارٹی کے نیتا پنچائت میں موجود تھا خبر ہے کہ پنچائت میں بھڑکاؤ بھاشن دیئے گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مزفرنگر اب تک سلگ رہا ہے ڈبین دوبے کے ساتھ سنیل ورمہ مزفرنگر انڈیا نیوز تقریباً 18 مہینے ہونے جا رہے ہیں اکھلیش سرکار کو سماجوادی پارٹی کی سرکار بنے اتر پردیش میں لیکن جس طرح سے لگاتار وہاں پر قانون وفصہ خراب ہوتی چلی جاری ہے سوال بڑا یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا اکھلیش یادو پوری طرح سے سوبے کی کمان سوالنے میں ناکام ثابت ہو مزفر نگر جہاں سے ہماری سمباد داتا پریانک ترپارٹی اس وقت جوٹ چکے ہیں پریانک حالات ابھی کیا ہیں وہاں پر یہاں پہ حالات پوری طریقے سے کابو میں نہیں آ پائیں حالانکہ پرشاشن کا یہ زیادہ تر زور رہ رہا ہے کہ جو گرامین علاقے ہیں وہاں پہ سرکشا کی ستی ہے وہاں پہ پوری طریقے سے بھال کی جائے اس سمیں ہم سیویل لائن سے علاقے میں کھڑے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ مستعدی نہیں دکھتی نظر آری پولیس کی جتی کل دکھ رہی تھی نتیجہ کارنٹ صاف ہے کہ پولیس کو پتا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے کی اور ہنسک واضداد نہیں ہو سکتی ہے جو پہلے سوئی ہوئی تھی وہ جاک چکی ہے اور اب جاکے پولیس نے یہاں سے جو ڈپلائمنٹ تھی اس کو ہٹا گرامی علاقوں میں کر دیا ہے کل رات کو بھی چھٹپٹ گھٹائیں ہوئی تھی گرامی علاقوں میں کئی راؤن فائرنگ کی بھی ہوئی تقریبا ایک گیرام راؤن فائرنگ ہوئی دوسرے گاؤں میں چھٹپٹ ہنسک گھٹائیں ہوئی لیکن پولیس کے جو سوط بتا رہے ہیں کہ اب تک جو کل رات کا آکڑا تھا جو ایڈی جی رینگ کے جو آفیسر ہیں انہوں نے بیان دیا تھا جو چھپس لوگ کے مرنے کی جو پشت کی تھی آکڑا آبھی تک وہیں ہے حالکہ 52 لوگ کی گرفتاری کرلات کو بتائی گئی تھی لیکن فیلال اب تک کوئی بھی اور گرفتاری نوی ہے وہیں ایک اور جو فائر جو پولیس نے لوج کی تھی جو مہا پنچائت رکھی گئی تھی جس پولیس کا پرمیشن نہیں تھا اس پنچائت کھوڑ کرنے کے لئے اس میں کئی بی جے پی کے جو نیتا ہے پوری ماملے میں سیاست بھی جاری ہے سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر مظفر نگر میں جو ہنسا بھڑکی ہوئی ہے وہ پوری طرح بہت